بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ڈابا سٹائل دال بنائیں گے بہت مزیدار آسان طریقے سے دو دالیں مکس کر کے بنائیں گے یہ دال اتنی مزیدار ہوگی کہ آپ ہفتے میں ایک دفعہ یہ دال ضرور بنانا پسند کریں گے تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں میں نے یہ ڈیڑھ کپ چنے کی دال اور خاف کپ بغیر چلکے کے لئے ہے دونوں دالیں ایک بڑے اور کھلے بول میں ڈال کر مکس کریں گے کیونکہ دال بیگنے کے بال پھول جاتی ہے اس لئے بول بڑا ہی لیں دونوں دالوں کو تین سے چار پانی میں اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اب تین سے چار گلاس نیم گرم پانی لے کر دال کو بھوہ دیں گے اور اسے دو گھنٹے کے لئے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اور ملتے ہیں دو گھنٹے کے بعد دو گھنٹے کے بعد پہلے دال کا سپیشل مسالہ بنا لیتے ہیں پین میں پانچ سے چھے لال سکھی مچے لیں گے ٹو ٹی سپون سونف اور ٹو ٹی سپون زیرا لیں گے گیس کا فلیم ابھی آف ہے ٹو ٹی سپون میتھی دانا اور ون ٹی سپون رائی دانا یعنی سرسوں کے بیج لیں گے اب گیس کا فلیم آن کر کے سلو فلیم پر ایک منٹ کے لئے ڈرائی روز کر لیں گے جیسے ہی مسالوں سے خشبو آنا شروع ہو جائے تو فلیم آف کر دیں گے اسے زیادہ نہیں بھوننا کیونکہ فرائی کرنے کے بعد ہیٹ رہنے سے مسالے جل سکتے ہیں اب یہ مسالے ایک باول میں ڈال کر تھنڈے کر لیں گے پانچ سے سات منٹ کے بعد مسالے بلینڈر جار میں ڈال کر پیس لیں گے مسالے خلقے سے کراش رکھنے ہیں بلکل پوڈر نہیں بنانا گرینڈ کر کے ایک باول میں ڈال دیں گے ساتھ ہاف ٹی سپون نمک اور ٹو ٹی سپون دنیا پوڈر ڈال کر مکس کر لیں گے اب اسے سائیڈ بار کار دیتے ہیں ڈال کو جلدی بنانے کے لیے پریچر ککر میں بنائیں گے پریچر ککر میں پہلے ون فورتھ کپ کوکنگ آئل ڈال کر ایک درمیانی پیار سلائس میں کار کر ہلکا سا فرائی کر لیں گے ہلکا سا پیاز کا کلر چینج ہونے پر پہلے سے بیگی ہوئی دال پانی نکال کر ڈال دیں گے اور مکس کریں گے ڈال نیم گرم پانی میں بیگنے سے کافی نرم ہو چکی ہے یہ جلدی گال جائے گی اب ساتھ ہی چھے سے سات گلاس پانی ڈال دیں گے جو کہ وزن میں ڈیڑھ لٹر کے برابر ہے تین درمیانے ٹوماٹر باری کار کار ڈال دیں گے آپ یہ ٹوماٹر پیس پنا کر بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی خاپ ٹی سپون نمک وان ٹی سپون پیسی لال میچ اور خاپ ٹی سپون کٹی لال میچ خاپ ٹی سپون خلدی اور وان ٹی سپون بارکار جو مسالہ گرین کیا تھا ڈال دیں گے اور مکس کریں گے اب پریشر ککر کا لٹ باندھ کر دیں گے اور ویسر لگنے دیں گے پندرہ منٹ تک ویسر لگنے دینا ہے پندرہ منٹ کے بعد اس کا ڈکر ریز کریں گے اتنی دیر میں ہم سبز مرچے تیار کر لیتے ہیں جو مسالہ گرین کیا تھا اس میں سے ٹھری ٹی سپون مسالہ ایک علاق باون میں ڈال کر ساتھ آدھے لیمن کا جوس ڈال دیں گے یہ لیمن بڑے سائز میں لیا ہے اگر درمیان نہ ہے تو پورے لیمن کا جوس ڈال دیں آدھے لیمن کا جوس بعد میں ڈالیں گے اب مسالے کو مکس کر کے اس کی پیس بنا لیں گے اگر ضرورت ہو تو تھوڑا سا پانی ڈال کر پیس بنا لیں اور یہ چھے سے ساتھ اچار والی موٹی سبز مرچے لی ہیں مرچوں میں اس طرح سے کٹ لگا کر پہلے ساری مرچے رکھ لیں گے اور پھر چمعی سے مسالہ کٹ میں اچھی طرح سے بار دیں گے سب مرچیں ایسے ہی تیار کر لیں گے اور یہاں پر میں نے یہ مرچیں تیار کر لی ہیں دوسری طرف ویسر لگے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب پریسر کوکر کا ڈکر ریلیز کرتے ہیں ڈال گل چکی ہے اب ڈال کو مکس کریں گے ہلکے ہاتھوں سے میش کریں گے تاکہ پانی اور ڈال الگ الگ نظر نہ آئے زیادہ میش نہیں کرنی ڈال کے دانے تھوڑے نظر آنے چاہیے یہ دال بہت مزیدار بنیں گی ون ٹیبر سپون کسوری میتھی کرش کر کے ڈال دیں گے یہ آپشنل میں ہے آپ اسے سکیپ کر سکتے ہیں ہاف لیمن جو بچایا تھا اس کا جوس ڈال دیں گے اور مکس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں دال میش ہو کر بہت اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب دال ایک کھلے پین میں ڈال دیں گے چمہی سے اچھی طرح سے ہلائیں گے اور فلیم برکل سلو کر دیں گے تھوڑا سا سبت دنیاں باریک آڑکا ڈال دیں گے اور مکس کریں گے اب تڑکہ تیار کر لیتے ہیں ایک پین میں ون فورتھ کپ کوکنگ آئیل ڈال کر گرم کر لیں فلیم میڈیم سے سلو رکھیں اور ون ٹی سپون ادرک لسن باریک چوب کر کے ڈال دیں تھوڑا سا فرائی کریں اور پھر چھے سے ساتھ سوکھی گور لال مٹیں ڈال دیں پندرہ سے بیس سیکنڈ فرائی کریں اور اس میں ہاف ٹی سپون زیرہ ڈال دیں اور مکس کریں اب اس میں مسالہ بریس سبز مرچیں ڈال کر فرائی کریں ایک منٹ تک فرائی کریں گے دوسری طرف دال بھی بہت دبردست گاڑی ہو چکی ہے گیس کے فلیم کو یہاں پر بلکل سلو کر دیا ہے اب سبز مرچوں اور لیمن جیوس والا جو مسالہ باقی بچا تھا وہ بھی ڈال دیں گے اور مکس کریں گے یقین کریں بہت مزیدار چٹپٹی چٹھارے دار ڈال بنیں گی دوسری طرف تڑکہ بھی تیار ہو چکا ہے ادرک لسن کا کلر براؤن ہو چکا ہے اور سبز مرچیں بھی گولڈن کلر میں آ گئی ہیں اب اس میں گرینٹ کیا ہوا جو مسالہ بچا تھا وہ بھی ڈال دیں گے اور مکس کریں گے اب یہ تڑکہ دال پر ڈال دیں گے اور مکس کریں گے یہاں پر ساتھ ہی میں نے ون ٹی سپون گرم سالہ بھی ڈال دیا ہے نمک چیک کر لیں اگر کم لگے تو مزید ڈال دیں اگر آپ یہ دال اس طریقے سے بنائیں گے تو یقین کریں ریسٹورز میں جانے کی ضرورت نہیں آپ یہ دال چاول یا پھر گرم گرم چپاتی کے ساتھ سرب کریں تھوڑا سا سبز دنیا بھی باری کاڑ کا ڈال دیں گے اور خلقہ سا مکس کریں گے تو یہ دیکھیں بہت مزیدار چٹپٹی چٹکھارے دار دال تیار ہے ضرور ٹرائی کریں اور اگر ریسپی پساند آئے تو نام اور سٹی کے ساتھ فیڈ بیک دیں آخر میں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تھانکس فر واشنگ دا ویڈیو اللہ حافظ موسیقی